السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی مزے میں ہوں گے تو جی میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دہی والے چکن کی ریسپی یعنی کہ آج ہم بنا رہے ہیں یوگرٹ چکن جس کیلئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے چکن میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہی ہوں یہ اراؤنڈ تین کےجی کے قریب چکن ہے ساتھ میں چاہے گا جی یوگرٹ، جنجر کارلک اور گرین چلی پیسٹ اراؤنڈ 2 تیبل سپون اور سپائسیز میں ہی ہمارے پاس 2 تیسپون آف چلی پاوڈر, 2 تیسپون آف سالت, 1 تیسپون آف بلیک پاپر 1 تیسپون آف چلی فلیکس اور یہ ہے جی 1 تیبل سپون آف کوریانڈر پاوڈر دھنیا پاوڈر, 1 تیسپون آف درمیرک اور 1 تیسپون آف کیومن پاوڈر زیرا پاوڈر تو سب سے پہلے ہم چکن کی کریں گے میرینیشن آپ کے پاس جتنا چکن بنا رہے ہیں اکارڈنگ تو یہ چکن آپ اس میں نمک میرچ ایٹ کریں ٹھیک ہے تو چلیں جی سب سے پہلے کرتے ہیں میرینیشن میرینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم یوگرٹ ایٹ کریں گے میں اراؤنڈ اس میں ایٹ کروں گی 4-5 تیبل سپون کے قریب یوگرٹ اور پھر اس میں چائے گا جی جنجر گالک اور گرین چلی پیسٹ اور ساتھ میں چائیں گے ہماری یہ سارے سپائسیز اور اس کو دہیں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ایٹ کریں گے ہماری چیکن اس میں 2-3 تیبل سپون آئل بسم اللہ ہماری چیکن کو اچھے سے مکس کرتے ہیں ہماری چیکن کو اچھے سے مکس کریں گے ہماری نیشن کریں گے اور اس کو آدھے گھنٹے سے گھنٹے ایک گھنٹے تک اس کو مرینیٹ کروں گی آپ چاہیں تو اس کو رات کو بھی آپ اس کو مرینیٹ کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ آپ اس کو کوک کر لیں چیکن کا ایک اچھا سا مسالہ تیار کرتے ہیں یہ میں نے پیاز لیا ہے تین پیاز لیا ہے چوپ کیے ہوئے اس کو ایٹ کریں گے اور اس کو ہم سلائٹلی گولڈن کریں گے اور پھر اس میں جو ہے نا تماتر ڈال کے چیکن ڈالے کے تو پیاز جو ہے وہ ہمارے سلائٹلی سے گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے اس سے زیادہ میں ڈاک نہیں کرتی اور میں نے اس میں یہ تھوڑا سا جنجر گارلک اور پرین چلی پیسٹ بچا لی تھی پیازوں کے ساتھ پرائے کرنے کے لیے کچھ میرے ٹکن میں ایٹ کی تھی اور کچھ اپنا پیازوں کے ساتھ اس کو فرائے کروں گی اور ہم ایک دو منٹ کے لیے ذرا اس کو بھون لیں گے میں اس میں ڈالوں گی یہ ٹومیٹو پیوری یہ تقریباً چار ٹوماتر تھے جن کو میں نے پیل کر کے اس کی ٹومیٹو پیوری بنا لیا ہے یہ میں اپ کروں گی ٹوماتروں کا پانی آلماس ٹرائے ہو چکے اور اب میں اس میں بھی چکن ڈالوں گا یہ ہماری چکن ہے جس کو مرینیٹ کیے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو چکن کو ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے اور اب اس کو کور کر کے تقریباً دس منٹ کے لیے میں اس کو جو ہے وہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ اس کو پکائیں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کی کروں گی بھنائی تو چلیں ملتے ہیں دس منٹ تک تو لینجی چکن ہمارا ٹینڈر ہو چکا ہے اور پانی بھی سارا ڈرائے ہو گیا ہے اور اب ہم چکن کی کریں گے اچھے سے بھنائی اور اس میں میں یہ کچھ سابت کرم سالے ایڈ کروں گی اس کی میں تین چاہ منٹ تک بھنائی کرتی ہوں اور پھر آپ کو دکھاتی ہوں جی یہ چکن کی بھنائی ہو رہی ہے اور دیکھیں آئل بھی اس کا ریلیز ہو چکا ہے اور اب میں اس میں ڈالوں گی کریم اور اب ہم کریم کے ساتھ اس کی اچھے سے بھنائی کرنیں گے اور اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تھوڑا سی گریوی رکھنے کے لیے آپ کو جتنا رکھنا ہے وہ آپ کی اوپر ہے اگر آپ زیادہ ڈرائی پھانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی چوائس کے اوپر ہے لیکن میں تھوڑا سی اس میں گریوی رکھوں گی اور اس میں میں ڈالوں گی تھوڑا سا لیمن جوس ایک ادت لیمون کا رس ساتھ میں جائیں گی جی ایک کچھ ہری مرچیں ادرک ساتھ میں ڈالوں گی جی میں گرم مسالہ ساتھ میں گریو رکھوں گی اور اب کر لیں گے اس کو اچھی سی مکس کریں اس کو میں تقریباً تین چار منٹ کے لیے دم والی آنچ پر رکھوں گی تاکہ اس کو پر خوبصورت سی رنگت آ جائے اور پھر اس کے بعد اس کو کرتے ہیں لیش آؤٹ تو لیں جی ہمارا مزے دار سا یوگرٹ چکن دہی والا چکن بن کر تیار ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ بہت ہی مزے کا اور سیمپل سی ریسپی ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری کوئک سیمپل سی ریسپی اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں آپ سے ملوں گی نیکس ٹائم تب تک کے لیے اللہ حافظ